ہاو ٹی میک مولی کا پراتھا مولی کے ساتھ گریٹ کر لیں گے تو یہ اب میں مولی کے چھلکے میں اتا رہی ہوں اور بہت مزے کی لگتی ہے اور بہت جلدی بھی بن جاتا ہے اور مزہ بھی آتا کھانے کا ذرائطے کے ساتھ تو یہ اب جلدی علدی سے میں مولی کو گریٹ کر رہی ہوں اور میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں کہ آپ مولی کا جو پانی ہوتا ہے اس میں سے نہ نکالیں کیونکہ اس کی افادیت مولی کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے اس میں نا جب پانی آپ اس میں رہنے دیں کیونکہ ہم جب ڈرائے کر دیتے ہیں پانی بالکل نچور دیتے ہیں تو مولی میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں رہتا تو میں آج مولی کے پانی کے ساتھ ہی اس کو بناوں گی تو یہ میں نے دیکھیں مولی کو گریٹ کر کے پین میں ڈال دیا ہے اور اس کا جو پانی ہے وہ ہم اسی میں ہی ڈرائے کر لیں گے تاکہ مولی کا پانی مولی کے ساتھ ہی رہے تو زیادہ فائدہ مند ہے اور اس طرح کرنے سے ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم مولی کے پراتھے کھاتے ہیں تو ہمیں ڈکار نہیں آتے اور یہ حضم بھی ہو جاتے بہت جلدی اور میں اب اس میں گرین چیلیز ڈال رہی ہوں اور آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ جتنی آپ کو پسند ہو آپ کر سکتے ہیں اس میں مولی کے جو باریک والے پتے ہوتے نا اس کے ساتھ آپ نے ضرور جو ہے نا وہ اس میں مولی باریک باریک پتے بھی چوب کر کے ڈالنے تو اب یہ میں نے نمک مرچ اور یہ اجوائن کیونکہ اجوائن ڈالیں اس سے حازمہ ہوتا ہے اور یہ چاٹ مسالہ میں نے ڈال دیا ہے اور اس میں ہمیں یہ سابو دھنیا زیرہ یہ ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کروں گی آپ نے یہ مسالے جب آپ مولی کا پانی ڈرائے کر لیں گے اور جس ٹائم آپ کو پراتھے بنانے ہوں گے آپ یہ مسالے اس ٹائم اس میں مکس کریں پہلے سے اگر ڈال دیں گے تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ پانی چھوڑ دیتے ہیں اور آپ کا پراتھا جب وہ صحیح طرح سے وہ نہیں ہو سکے گا آپ فلنگ کریں گے تو وہ پھٹے گا تو اب یہ میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیڑے لیے ہیں آپ اگر چاہیں تو ایک پیڑے سے بھی بنا لیں اور میں اسی طرح دو پیڑوں سے ہی میں پراتھا بناتی ہوں چاہے وہ آلو کا ہو چاہے مولی کا ہو اس طرح بڑا اچھا رہتا ہے اس طرح آسانی بھی رہتی ہے آپ کو بنانے میں تو اب میں اس کو بیل لوں گی اور اس کے اندر میں فلنگ ڈالوں گی اور اچھی طرح سے آپ نے پھر فلنگ ڈال کے سائٹوں سے بلکل اس کو پریس کر کے کور کر آپ اس نے جو اس کے کنارے ہیں اس کو بلکل سیل کر دیں تاکہ فلنگ باہر نہ نکلے تو بس اتنا ہی بیلنا ہے بہت زیادہ اس کو بڑا نہیں کرنا تو اب یہ دیکھیں میں نے کر لیا ہے دوسرا بھی میں اسی طرح اسی سائز کا بیل لوں گی تاکہ جب میں اس کے اوپر وہ رکھوں تو وہ رسک سائز کا ہو اور فلنگ میں اب اس میں ڈال رہی ہوں اور اتنی فلنگ ہو اس میں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ مولی کا پراتھا کھا رہے ہیں اوپر سے تھوڑا سا یہ ہم نے تھوڑا سا آٹا ڈرسٹ کر دیا ہے تاکہ وہ جو پانی ہوتا ہے اس میں چلی کا نکلتا ہے تو وہ ڈرائی ہو جاتا ہے اس سے اور اچھی طرح دبا دبا کے سائٹوں سے سیل کر دیں اور پھر ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو رولنگ کو آپ نے اس کے اوپر پیئر سائی دوں پر سائی طرف سے تاکہ وہ ایک جیسا وہ سارا بیل جائے تو اب دیکھنے بلکل بھی وہ نہیں پھٹ رہا ہے اور یہ اب آپ دوے پر اس کو ڈالیں اور ایک سائٹ سے جب یہ تھوڑا سا سک جائے گا تو پھر ہم اس کو ٹرن کریں گے اور آپ چاہیں تو اس کو آئل یا کھی دونوں میں بنا سکتے ہیں میں تو اس کو گھی میں ہی بنا رہی ہوں اور دیسی گھی ہو تو اور بھی زیادہ مزے کا بنے گا پراتھا آپ کو تو یہ دیکھیں اب میں نے اس کو اٹھا لیا اوپر سے اب میں اس کے گھی ڈالوں گی اور یہ اب میں اس کے اوپر گھی ڈال دوں گی تو وہ پھر دوسری سائٹ سے بھی اس کو ہم ایک سائٹ سے ٹرن کر کے اس کو سیکیں گے ساری سائٹوں سے تاکہ کہیں سے بھی وہ کچھا نہ رہے اور اچھا کرسپی براؤن کریں گے تو اب یہ ایک سائٹ سے میں نے تھوڑا سا نیچے سے زیادہ نہیں کیا پہلے جو اوپر والی سائٹ ہوتی ہے تو اس کو اچھا سا کرسپی کریں گے پھر اس کو ہم ٹرن کر کے دوسری سائٹ سے بھی سیک لیں گے تو آپ بھی ضرور بنائیں اتنے افادیت والی یہ مولی ہے اور سردی میں آپ کو پتہ کتنے مزے کی مولیاں آتی ہیں فریش فریش سی تو یہ ہمارے حازمے میں مدد دیتی ہے کھانے کو تو ہی حازم کرتی ہے مولی لیکن خود ذرا دیر سے حازم ہوتی ہے تو اگر آپ اس میں مولی کے پتے شامل کریں گے تو اس سے بہت جلدی مولی کا پراتہ حازم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ گر کا ایک ٹکڑا کھا لیں گے تو اور حازمہ ہو جائے گا تو بس اسی طرح مزے دار سے کرسپی کرسپی پراتے بنائیں اور انجوائے کریں تو جلیں آئیں آپ جس جس کو میرے ساتھ پراتے کھانے ہیں تو کھائیں اور یہاں پھر جائیں فٹہ فٹ جائیں اور بزار مولیاں لے کر آئیں اور اپنے گھر میں مولی والے پراتے بنائیں پوری فیملی کے ساتھ ملکے انجوائے کریں رائتہ بنائیں مز Eggsا بستہ اس کے ساتھ سیلڈ بنائیں یا عملی کی چٹنی بنائیں تو مزہ آئے جائے کہ آپ کو کھا گئے میں تو بس انجوائے کرنا بھی یہ بس میں جلدی Lenny پراتے بنا رہی ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کروں گی تو آپ بھی یہ بنائیں اور انجوائے کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اور میں بھی آپ کو ضرور دعاوں میں یاد رکھوں گی اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری آپ کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر کریں اپنی فیملی میمبرز میں اپنے فرنڈز میں اور اپنا خیال رکھیں اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی